آج پاکستان کی جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کا اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل ہونا تھا وہاں پر ان کے تمام وقلہ پہنچ چکے تھے وہاں پر ان کے پوری ٹیم پہنچ چکے تھی اپنے کاغذات تو ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے اپنی مکمل تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور وہاں پر آج بڑی ہی اہم باتیں بھی کی جانی تھی بڑے اہم فیصلے بھی کی جانے تھے بڑی اہم ڈسکشن بھی کی جانی تھی بہت اہم ثبوت بھی دیے جانے تھے بڑی اہم جو ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مبایسہ ہے وہ بھی کیا جانا تھا اور یہ جتنے بھی وقلہ وہاں پر پہنچے تھے ان سب وقلہ نے بھرپور طریقے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی پھر وہاں پر وقلہ کو بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی جیرمن کے وقلہ کو بہت زیادہ انتظار بھی کروایا گیا اور انتظار کروانے کے بعد کہا گیا کہ آپ لوگوں میں سے صرف دو یا تین یعنی کہ وقلہ تقریباً دس کی تعداد میں آلموسٹ گئے ہوئے تھے اور میں سے صرف دو یا تین کو یہ پرمیشن دی گئے کہ آپ اندر جائیں گے اور آپ ساری ڈسکشن بھی کریں گے آپ سارے معاملات بھی دیکھیں گے آپ ساری جو وہاں پر ایشیوز چل رہے ہیں ان کو بھی آپ سامنے لے کر آئیں گے اب اس کے اندر یہ جو سچیشن ہوئی اس کے اندر جو آج بڑی خبر سامنے آنی تھی کہ کیا معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے اوپر مٹی ڈالنے اور معاملات کو روکنے کے حوالے سے جو کوشش کی گئی ہیں تو یہ بڑی افسوس ناک ہوئی اور ان کے اوپر پاکستان کے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ بحث بھی کی جائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے یہ سب پچھ کیا جا رہے ہیں اور جو راولپنڈی ہے اس کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ راولپنڈی پاکستان کے سپیشلی طور پر جو وزرہ آزم گزرے ہیں جتنے بھی رہے ہیں ان کے لئے بڑا خطرناک ثابت طور آئے سب سے پہلے میں آپ کو ریسنٹ جو سب سے نئی مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو پرویز مشرف تھے جنرل پرویز مشرف تھے ان کو بھی راولپنڈی کے اندر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کے علاوہ جو بینظیر بھٹو تھی ان کو بھی راولپنڈی کے اندر شہید کیا گیا ہی ایک ایسے سمجھے کہ بڑا سخت قسم کا بڑا مشکل قسم کا شہر رہا ہے اور یہاں پہ اس شہر کو سیاسدانوں کا قاتل شہر بھی مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے پاکستان کا ایک اور پاکستان کا ثابت جو وزرہ آزم تھا جو اب راولپنڈی کے مہمان ہے تو ان کے ساتھ راولپنڈی کیا کرتا ہے کیا برتاؤ کرتا ہے ان کی قسمت کا فیصلہ کس طرح سے کیا جاتا ہے ان کی قسمت کا ستارہ کس طرح چمکتا ہے یا کس طرح سے اس کی روشنی کو ختم کر دیا جاتا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پر بردگار ہمارے ملک کے حالات کے اپر رحم پرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیراعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل لانا چاہے تو کمیٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینے کہ آپ آنے والے وقت میں پاکستان کا اگلا وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس نظرین اگر آمین اس وقت جو سیچیشن بنی ہوئی ہے اور اب جو ایک اڈیالا جیل کے اندر جو گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی چیئرمن کے جو وقلاتے ہو گئے ہیں تو وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اور انہوں نے اپنا پیغام جو پاکستان طریقہ انصاف کی چیئرمن کا تھا پاکستانی عوام تک پہنچاتے ہوئے کہا ہے کہ خان صاحب نے یہ بات واضح طور پر کر دیا ہے کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہے کسی 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 کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے بری نہ کی جائے ستاف شفاف الیکشن کروائے جائیں اور جو بھی وزیر اعظم نے پاکستان کا پھر اس کو صاف طریقے سے حکومت کرنے دی جائے اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے اور میرا کوئی دوسرا مطالبہ بھی نہیں ہے تو جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں تب تک کوئی ڈیل نہیں ہے تب تک کوئی بات نہیں ہے تب تک کسی قسم کی کوئی بھی ایسی پاکستانی عوام تکر کوئی خبر پوائنٹ ایک جی ڈیل کر لی ہے یا کسی قسم کے معاملات تیہ کر لی ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سائفر کا ایشو ہے اس سائفر کے ایشو کے اندر جو بہت سارے لوگ انوالو ہیں جنہوں نے دیفنیٹلی جو ایک پوری گیم بنائی گئی تھی پوری ایک تیاری کی گئی تھی پورا ایک پلین بنایا گیا تھا ایک سازش کی گئی تھی ایک مداخلت کی گئی تھی اور پھر اس مداخلت اور سازش کے نتیجے کے اندر ہی پاکستان تاریکن صاحب کے چیئرمن کی جو حکومت ہے اس کا تختہ الٹا گیا تو اس کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائفر معاملہ ہے اس سائفر معاملے کے اندر جتنے بھی لوگ ملوث تھے جتنے بھی کردار ملوث تھے جنہوں نے اپنےapter حصے کا کام کیا تھا جن لوگوں نے پیسے لیے تھے جن لوگوں نے دو نبریاں کی تھی جن لوگوں کو خریدا گیا تھا جن لوگوں نے خریدا تھا جن لوگوں کو آگے پھر بیچا گیا تھا جن لوگوں کو پہلے یہ کہا گیا جب پیڈیم حکومت آئی تو پہلے یہ کہا گیا کہ جی سائفر کا تو کوئی جھوٹ ہے یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جو عمران خان نے کیا لیکن اس کے بعد پھر جب نیشنل سیکیورٹی کے ایک دو اجلاس ہوئے تو ان دونوں اجلاسوں کے اندر یہ ایکسپٹ کیا گیا یہ مانا گیا اس بات کو کہا گیا کہ جی سائفر کے اندر یہ سب کچھ تھا جو پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن کہتے رہے ہیں مداخلت کی جاتی کچھ لوگ مداخلت کہتے رہے کچھ لوگ کہتے ہیں مداخلت نہیں سازش تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں سازش نہیں مداخلت تھی تو یہ سارے معاملات بھی پاکستانی قوم کے سامنے آتے رہے کہ کل تک جس چیز کو نہیں مانا جا رہا تھا آج اسی چیز کو ایکسپٹ کر کے پاکستان کے سابق وزیراعظم کو اسی کیس اسی کے اندر پھسانے کے لیے کیس بنا دیا گیا اور اسی مدے کو لے کر اب عدالتوں کے اندر چکر کٹوائے جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر ان کو سزا دلوانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب جو عمیر نیازی ہیں پاکستان طریقہ انصاف چیئرمین کے جو وکیل ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور وہ باتیں بھی بڑی زبردست ہیں اور میں ان میں سے جو کچھ اہم ترین باتیں ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو جو بتاتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے جو وکیل ہیں عمیر نیازی انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر بات لیے بتائیے پاکستانی قوم کو کہ اب پاکستان طریقہ انصاف کے جو سپوک پرسن ہوں گے وہ بیریسٹر گوھر ہوں گے اور ان کے ساتھ ایک اور بھی ہوں گے یہ دونوں پاکستان تریقین صاحب کے چیئرمین ہیں ان کے سپوک پرسن ہوں گے اور آج جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان تریقین صاحب کی چیئرمین کے ساتھ تو اس کے اندر انہوں نے بکلہ بگلہ نے بتایا جی بڑی ہی بیس فٹ کا ٹوٹل کمرہ تھا اس کے پیچھے جالی لگی ہوئی تھی جالی کے پیچھے پاکستان تریقین صاحب کے چیئرمین تشاہب محمود قریشی نہیں کیے جا سکتے تھے بس کچھ ضروری جو سائفر کے حوالے سے کیس کے حوالے سے باتیں تھی وہی کی گئی تھی اور اس کے علاوہ اور کچھ بات نہیں کی گئی تھی تو ان کا ایک اور جو پیغام تا پاکستانی قوم تک پہنچانے کے لیے وہ یہ تھا کہ اس سائفر معاملے کو پاکستانی قوم زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کر کے رکھے زیادہ سے زیادہ پاکستانی قوم اس کے اوپر بسکیشن کرے اس کے اوپر بات کرے تاکہ پاکستان کو چلانے والی جو طاقتیں ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو موجود سیاسی جماعتیں تھیں ان کو یہ بڑی اچھی طرح اندازہ ہو سکے کہ پاکستانی قوم جو ہے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کو بھولنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے وہ اس معاملے کو بیک فوٹ پر لے کر جانے پر بلکل بھی تیار نہیں ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سائفر کیس کا جو مدہ ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے رکھا جائے اس کیس کے اندر جو 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 جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے نام سامنے رکھے جائیں جو جو اس سازش کے اندر شامل تھے ان کو سامنے رکھا جائے ان کو سزائیں دی جائیں ان کے خلاف کیسز چلائے جائیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح سے مداخلت کی گئی اور ایک اچھی بلی چلتی حکومت کو جس طرح چلتا کیا گیا تھا تو پاکستانی قوم اب اس معاملے کے اوپر زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکیشن کرے پرنٹ میڈیا کے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر زیادہ زیادہ ڈسکیشن کرے اپنی میفلو کے اندر زیادہ زیادہ ڈسکیشن کرے کہ یہ سائفر معاملہ کیا ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس معاملے کے اندر کیا کچھ ہوا ہے کس طرح سے اس معاملے کو سامنے لے کر آل آیا گیا ہے کس طرح سے اس معاملے کے اوپر اب پاکستان کے اندر جو انصاف ہے اس کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے کھنڈے لائن لگانے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ تمام طرح معاملات ہیں ان معاملات کے حوالے سے پاکستان طریقہ صاحب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جائے زیادہ زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ سائفر کے معاملے کو زیادہ زیادہ سامنے لائیں زیادہ زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں اور انہوں نے یہی کہا کہ جی نوے دن کے اندر الیکشن کروانا پاکستان کے آئین اور قانون کے بلکل برابر ہے یعنی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں متوزاد بات نہیں ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو جی تو یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے بلکہ نوے دن کے اندر ہی الیکشن ہر صورت کروائے جائیں اور نوے دن کے اندر الیکشن جو کروایا جائیں گے اس کا پھر جو result ہو پھر اسکو accept بھی کروایا جائے اس کے اندر کوئی دھاندلی نہ کی جائے صاف شفاف election کروایا جائیں سب partyوں کو اس کے اندر participate کرنے کی permission دی جائے اور پھر اس کے بعد جو بھی پاکستان کو آگے لے کر چلے گا تو اس کے ساتھ سارے لوگ مل کر ساتھ چلیں پاکستان کے ادارے اس کے ساتھ چلے پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ چلے پاکستان کے جو احرام کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان یہ جو ابھی سیاسی دمستحکام کا شکار ہے معاشی دمستحکام کا شکار ہے یہاں پر جو ابھی عدم برداشت کی سچیشن جو پہنچی ہوئی ہے اروج پر جہاں پر جو دیشنگردی اروج پر پہنچی ہوئی ہے بد امنی اروج پر پہنچی ہوئی ہے یہاں پر جو ابھی مار دھار ایک چل رہی ہے یہاں پر ابھی جو شہروں کا امن تھا وہ بھی مکمل طور پر خراب ہوتا ہے کل ہا جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بیروزگاری کی وجہ سے آدم اعتماد کی وجہ سے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر ادم اعتماد ہے حکومت کے اوپر جو ادم اعتماد ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے جو پاکستان کے بدترین حالات چل رہے ہیں تو ان حالات کو اب ختم کرنے کے لیے ان حالات کو اب تھنڈا کرنے کے لیے پاکستان کو ایک بہتر دگر پر لے کر جانے کے لیے پاکستان کو دنیا کی طرقی ہے افتہ و مبالکی سب میں کھڑا کرنے کے کوشش کرنے کے حوالے سے بڑا ضروری ہے صاف شفاف الیکشن جلدہ جلد ہو جائے ان صاف شفاف الیکشن کے اندر پاکستانی قوم ابھی پاکستانی قوم کے حوالے سے انٹرنیشنل سرویس بھی بہت سارے ہو چکے ہیں ابھی ریسنلی بھی ایک سرویس ہوا ہے نیشنل لیول پہ بھی بہت سارے چینلز نے سرویس کی ہیں بہت ساری انجیوز نے سرویس کی ہیں بہت ساری پولٹیکل گروپس نے سرویس کی ہیں بہت سارے انکرز نے سروے کی ہیں بہت ساری اور جو طبقات ہیں انہوں نے سرویس کی ہیں تو ان سارے سرویس کا جو ریزلٹ سامنے آیا ہے ان سارے سرویس کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے ان سارے سرویس کے اندر جو بات سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں پاکستان کی جو یوت ہیں پاکستان کی جو بچے ہیں بزرگ ہیں خواتین ہیں یہ سارے مل کر صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے انہیں سپورٹ کریں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ سے حکومت بنائی جائے اب تک کہ جتنے بھی ریزلٹ سامنے ہیں نتائج سامنے ہیں سرویس کے وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ان سارے سرویس کے نتائج کو مدنظر رکھتے ہوئے کب اور کس طرح سے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ پاکستان کو جلدل سے نکالا جائے پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں تاکہ پاکستان کا جو احتماد ہے وہ بہار ہو سکے اور جو روز کی بنیاد کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تعداد کے اندر کمی لائے جا سکے اب ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے ہمارے پاک قروردگار سائفر کیس کا جو معاملہ ہے وہ صاف شفاف طریقے سے انجام کو پا جائے اور پاکستان تاریکن صاحب کے جو چیئرمنہ ہے پاکستان تاریکن صاحب کے جلد جلد باہر آ رہے ہیں اگر آپ بھی اس دو میں شامل ہونے چاہئے تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ پاکستان تاریکن صاحب کے چیئرمنہ کا جو پیغام ہے یہ ہر پاکستانی تک پہنچ سکے